اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو قدتا من لسانی افقه قولی ربنا زدنا علما اللہم فقیحنا فی الدین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اہلو القرآن ومیت دعا ہے کہ آپ سب خیر رافیت سے ہیں اور ایمان کے بہترین درجوں پر ہیں آمین تو الحمدللہ ہم نے جو ہے آنمبر وان ٹو فور آف سورہ الملک کمٹل کر لیا ہے تو آج انشاءاللہ آنمبر فائیو کو دیکھیں گے اور اس کی تجوید کو دیکھیں گے بہت ہی سیمپل رولنگز آئی ہیں فرسٹ آل رسائٹ دس آیا جو بھی رولز آپ کو الڑی آتے ہیں ان کی تجوید کے رولنگز پر غور کریں اور دیکھیں گے کس طرح آدھا کریں گے انشاءاللہ اوکی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولقد زینا السماء الدنيا بمصابیح وجعلناها رجوما للشیاطین واجعلناها رجوما للشیاطین واعتدنا لهم عذاب السعیر الحمدلللہ آج تھوڑی لمبی ہے آنہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح اگر ہم نے ایسے جگہ پر سٹاپ کر دیا جہاں پر کوئی بھی وقف کا سائن نہیں ہو کہیں پر بھی نہیں تھا پھر بھی ہم نے سٹاپ کیا جس بکوز میری جسان سے وہ رک رہی تھی ٹوٹ رہی تھی تو آج جس سٹاپڈیٹو وہی اور پھر جب ہم پڑھیں گے تو دوبارہ سے دو یا تین ورڈ پیچھے جا کر پڑھنا ضروری ہے ورنہ کیا ہوتا ہے کہ کہیں پر بھی اس طرح برپلی سٹاپنگ کرنے سے جو آیت ہے اس کی میننگ میں تبدیلیا سکتی ہے خرابی ہو سکتی ہے تو ضرور پیچھے جا کر پڑھنا چاہیے انشاءاللہ تب ہم ان کی تجوید کی رولنگز کو دیکھیں گے جو بہت سمپل ہیں انشاءاللہ ایک 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 حرکہ جن پر فتحہ آیا ہے لیکن قوف کو پڑھیں گے بھاری اور پڑھیں گے اس کو اخصر لسان سے ہمارے زبان کے آخری حصے سے اس کو اگر ہم نے خوا پڑا تو رونگ ہو جائے گا لہنل جلی ہو جائے گی اور اگر ہم نے اس کو قیف کی طرح بھی پڑا تو بھی رونگ ہو جائے گا پڑھیں گے قوف بھاری ہوگا انشاءاللہ وَلَا قَد دال پر ساکن ہے قلقلہ ضرور کریں بیکوز دال قلقلہ کا حروف ہے قوف توبہ جیم دال قلقلہ کی لیٹوز ہیں جن پر جب ساکن ہو تب ہم ان کے آواز کو پڑھائیں گے اب یہاں پر پڑھائیں وَلَا قَد د اس طرح پڑھیں گے زینا یا پر تجدید ہے تھوڑا سا سٹریس دیں گے زینا زینا نہیں پڑھیں گے زی زی سٹریس ہوگا ہر کلمبہ ہی اس کو ہم پڑھیں گے کیونکہ اس پر صرف فتحہ ہے لیکن تھوڑا سا سٹریس دیں گے زینا نون مشدد اور میم مشدد ہمیشہ غنہ ضرور کرنا ہے کیونکہ دو ہی لیٹوز عربیق میں سے ہیں جن پر غنہ ہوتا ہے نون اور میم مشدد آ جائے تو غنہ کریں زینا زینا اوکے یہاں پر نون کے اوپر ہے فتحہ جس کے بعد آیا ہے علیف تو ہمیں ایکچول میں اس کو سٹریچ کرنا ہے دو حرکہ زینا لیکن یہ سٹریچنگ جو ہے وہ علیف مد جو ہے وہ کینسل ہو جائے گا دیو ٹو در رول آف التقائی ساکینین اس کا اگر آپ کو سیمپل میں چاہیے ایکسپینیشن اگر آپ کو سیمپل میں یاد رکھنا ہے تو یاد رکھ لیں کہ ایک متحرک لٹر کے بعد متحرک یعنی ایک حرکہ والی حرف کو متحرک کہتے ہیں ایک متحرک لٹر کے بعد نیکسٹ ورڈ اگر ساکین سے یا تشدید سے آ جائے تو نیکسٹ ورڈ کا جو پہلا لٹر جس پہ کوئی حرکہ ہے وہ تشدید سے آ رہے ہیں یا ساکین آ جائے تو درمیان کے ایسے سارے لٹر جن پہ کوئی حرکہ نہیں وہ اگنور ہو جائیں گے ایکچول میں یہ تقائی ساکینین کی رولنگ کے وجہ سے علیف مد اگنور ہو رہا ہے حمزت الوصل جو نیکسٹ ورڈ کا ہے اور لام شمسیہ جو ہے وہ نہیں پڑھا جائے گا جب ہم ملا کر پڑھ رہے ہیں ہم سلوصل نہیں پڑھیں گے زیان السماء پڑھیں گے یہ جو لام شمسیہ ہے وہ بھی نہیں پڑھا جاتا there is no sign so there is no sound انشاءاللہ وَلَا قُد زیان السماء یہ جو میم ہے اس کو فور ٹو فائف کاؤنٹ سٹریچ کریں گے چار حرکت لمبا کرنا کمپلسری ہے مانڈٹری ہے کیونکہ اس مد کا نام ہی مد الواجب متصل ہے لیکن واجب متصل کا مطلب کیا ہے جب بھی حروف مد کے بعد یا مد الاصلی کے بعد مد الاصلی ہم نے ہر جگہ دیکھا جس کو ہم دو حرکہ لمبا کرتے ہیں اب اس کو اگر یہ حمزہ نکال دیا تو اس کو ہم بس دو حرکہ لمبا کریں گے سماء سماء لیکن اب یہ حمزہ اسی ورڈ میں اٹیچ ہونے کی وجہ سے یہ مد دیو ٹو حمزہ ہوتا ہے حمزہ کی وجہ سے آتا ہے اس کا ویڈیو میں انشاءاللہ سین کر دوں گی گروپ میں حروف مد کے بعد جب حمزہ آتا ہے اسی ورڈ میں اٹیچ جاتا ہے تو اس کو مد الواجب متصل کہتے ہیں جس کی وجہ سے اس کو فور جو فائیو کاؤنٹ سٹرش کریں گی یہ کمپلسلی ہے مانڈیٹری ہے چار حرکہ لمبا ضرور کریں زیان سماء دنیا یہ جو حمزہ ہے سماء کا اس کو ہم ملا رہے ہیں دال سے جو نیکسٹ ورڈ کے دال ہے اس سے ملا رہے ہیں نیکسٹ ورڈ کا جو حمزہ الواجب اور لامشم سے ہے وہ بھی نہیں پڑھا جائے گا الدنیا یہ ورڈ ہے الدنیا اوکی لیکن حمزہ الواجب پر جو اب ہم فتحہ لگا کر پڑھ رہے ہیں الدنیا بھی مصابی ہے یہ نہیں پڑھا جائے گا دی سسٹر سکرین پر کچھ نہ لکھیں ایک سکنڈ اوکی یہ جو الدنیا کا حمزت الوصل ہے اور لامشمسیہ ہے دونوں نہیں پڑھے جائیں گے حمزہ کو دال سے ملا رہے ہیں اور نون ساکن کے بعد جب لیٹر یہ آتا ہے تو اکثر ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے نون ساکن کی رولنگ اگر آپ کو پتا ہے تو نون ساکن اور تنوین کے بعد جب یہ آتا ہے تو ہم کرتے ہیں لیکن اس جگہ نہیں کریں گے کیونکہ یہ ایک ایک سپشن ہے جس کو ہم کہتے ہیں اظہار المطلق اظہار المطلق یعنی ایسی جگہ ایسی جگہ اظہار کرتے ہیں ہم اظہار کر کے پڑھیں گے یہ قرآن میں صرف چار لفظ ایسے ہیں صرف چار ورڈ ایسے ہیں جن کے اندر نون ساکن کے بعد یا اور واو آتا ہے باقی کے لیٹرز میں جن کے بعد نون ساکن اور یا اسی ورڈ میں ہونے کی وجہ سے ادغام علغنہ نہیں ہوگا بلکہ اظہار المطلق ہوگا اکی انشاءاللہ اس کی ویڈیو بھی آپ کو سین کر دوں گی اگر آپ نے دیکھا تو آپ کو بہت اچھی طریقے سے سمجھا جائے گا فور ورڈ قرآن میں ہیں جو بہت مرتبہ آئے ہیں لیکن ہے صرف فور ورڈ جن میں سے ایک ورڈ یہ الدنیا ہے اس کو ہم الدنیا نہیں پڑھیں گے اب پڑھیں گے الدنیا یہ آپ جانتی ہیں دوسرے کون سے ورڈ ہیں یہ فور ورڈ ہیں تو اب یہاں پر ہم نون ساکن کو زاہر کر کے پڑھیں گے اس یا کو الدنیا کے یا کو دوحر کلمبہ سٹریچ کریں گے کیونکہ مدد طبعی ہے الدنیا لیکن اب ہم الدنیا دو کہہ رہے ہیں لیکن جب پیچھے سے ملا کر پڑھیں گے تو یہ الدنیا کا حمدت الوصل نہیں پڑھا جائے گا وَلَقَدْ زَيَّنَّ السَّمَاءَ الدنیا ہم اس حمزہ کو جو سماعہ کے ہے اس کو اس دال سے ملا رہے ہیں یہ حمدت الوصل جو جو الدنیا کا ہے وہ نہیں پڑھ رہے بِمَسَوْبِحَ سواد بھاری رکھیں کل ہی میں نے ایک بتایا تھا کہ بسوروں میں جو سواد تھا اگر اس کو ہم نے سین میں کنورٹ کر دیا اس کو لائٹ پڑھ دیا تو اس سین میں کنورٹ ہو جائے گا لہنل جلی ہو جائے گی بِمَسَوْبِحَ نہ پڑھیں بِمَسَوْبِحَ دونوں چیزوں کا دھیان رکھنا ہے ایک ہے لٹو سواد جس کو اگر ہم نے ہیوی نہ کیا تو بھاری نہ پڑا تو سین میں کنورٹ ہو جائے گا اور ایک ہے لٹو اس کو اگر ہم نے ہ پڑا تو وہ اقصر حلق والے ہ میں کنورٹ ہو جائے گا لیکن جو یہاں واجعلنا ہ میں ہے اس ہ میں کنورٹ ہو جائے گا تو لہنل جلی ہو سکتی ہے تو ضرور کوشش کریں گے سواد کو بھاری رکھیں دو حرکہ لمبہ سٹریج بھی کریں مدتبعی ہے باہ کو بھی دو حرکہ لمبہ سٹریج کرنا ہے مدتبعی ہے لیکن ہ کو ایک ہے حرکہ لیکن شارپ رکھیں گے وسط الحلق سے پڑھنا ہے بی ما صابی ہ ہ ہ اس طرح کی اندر سے آواز آنی چاہیے لائک فورس سے آنی چاہیے بہت زور سے ہ ہ بی ما صابی ہ واجعلنا ہ عین کلیر وسط الحلق سے اس کو آنا پڑھیں واجعلنا ہنا پڑھیں آ پڑھنے سے یہ لہنل جلی ہو سکتی ہے لیٹر ہی جب چینج کر دیتے ہیں چینجنگ گا لیٹر ریمووئنگ گا لیٹر آڈنگ گا لیٹر اس لہنل جلی تو آ کو آ میں نہ بدلیں واجعلنا ہا نون اور ہا دونوں کو دو دو حرکہ لمبہ سٹریج کریں گے کیونکہ مدل اصلی ہیں واجعلنا ہا رجو من رو بھاری ہوگا رو رو دیکھیں اس طرح بھاری پڑھیں گے رو اس کو رو نہ پڑھیں it is not just رو یہ ہوگا رو رو بھاری ہوگا رو جو من جیم کو بھی دو حرکہ لمبہ رو جو من تنوین آئی ہے تنوین کے بعد دیکھیں نیکسٹ ورڈ لام سے شروع ہو رہا ہے تنوین کے بعد جب لام آتا ہے تو ادغام ہوگا ادغام یعنی مرجنگ کو کہتے ہیں ملنے کو تنوین کے اندر ایک نون ساکن ہوتا ہے نا کیونکہ ہم اس کو پڑھتے ہیں رو جو من من پڑھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ میم کے اوپر جو دو زبر ہیں دو فتحہ ہے اس کا ایک فتحہ تو فتحہ ہی ہے جس کو ہم روجو ما پڑھتے ہیں اور ایک فتحہ نون ساکن ہے جس کو ہم پڑھ رہے ہیں روجو من لیکن اب کیا ہو رہا ہے کہ تنوین کے اندر جو وہ نون ساکن ہے وہ نیکسٹ ورڈ کے لام میں مرج ہو جائے گا مدغم ہو جائے گا مل جائے گا اس طرح مل جائے گا کہ وہ نون باخی ہی نہیں رہے گا اس کی کوئی صفات ہی نہیں رہے گی اور ہم اس کو روجو من لشیاطین ہی نہیں پڑھیں گے کیونکہ اب نون باخی نہیں رہے گا وہ لام میں پوری طریقے سے مرج ہو جائے گا تو اب ہم پڑھیں گے روجو مل مل پڑھیں گے من نہ پڑھیں کلاب جب ریکارڈنگ سنائیں گی تو اس میں روجو من لشیاطین ہی نہیں ہونی چاہئے کیونکہ نون مرج ہو رہا ہے لام میں نون ساکن جو ہے تنوین کے اندر جو نون ساکن چھپا ہوا ہوتا ہے وہ لام میں کمپلیٹ لی یعنی پورے طریقے سے مل رہا ہے اب وہ نہیں رہے گا باقی فائن روجو مل مل من نہ پڑھیں مل روجو مل لشیاطین یہ لام کے بعد ایک اور ایک لام آپ کو دیکھ رہا ہوگا جو لام شمسیہ ہے وہ نہیں پڑھا جائے گا روجو مل لشیاطین یا آپ کو دو ہر کلم با کریں شایا 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 ہے دو ہر کلم با سٹریچ کریں گے شایا پینی تو کو بھی دو ہر کلم با پڑھیں گے یا مد آیا ہے لیکن تو کو بھاری پڑھیں گے بھاری کس طرح پڑھنا ہے شایا پینی 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 تی نہ پڑھیں تی لائٹ ہو جائے گا پی 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 تھوڑا سا بھاری بھاری کرنے کے لئے کیا کرنا ہوتا ہے حروف مستعلیہ یعنی جو بھی بھاری پڑھیں جانے والی حروف ہیں ان کو بھاری کرنے کے لئے ہمارے زبان کا جو آخری حصہ ہوتا ہے اس کو تھوڑا اوپر اٹھانا ہوتا ہے جیسے ہی زبان کا آخری حصہ ہم اوپر اٹھائیں گے ہمارے مو کے اندر جو گیپ ہوتی ہے سپیس ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے تو تنگی آ جائے گی مو کے اندر ایک نارونس آ جائے گا جس کی وجہ سے جو ہے آواز بھاری آئے گی اگر ہم نے مو کھول کر آرام سعدہ کیا تو آرام سے تینی تینی فلو ہوگی آواز لیکن اب ہمیں تھوڑا سا اس کو ہیوی کرنا ہے لشایاقینی پینی پینی اگر تھوڑا سا ہیوی لشایاقینی واعتدنا عین ساکن کے ساتھ آیا ہے ضرور اس پر جو ہے عین کی طرح ہی پڑھیں اور جھٹکا نہ دیں اور حمزہ کی طرح تو بالکل نہ پڑھیں واعتدنا نا پڑھیں واعتدنا دال پر قلق لا کریں واعتدنا نون کو ٹوکا انٹ سٹریچ کریں گے مدد ابعی ہے لہم یہ جو میم ساکن کے بعد جب عین آتا ہے یعنی میم ساکن کے بعد جب بھی میم اور باقی لاواربی کے کوئی بھی لٹس آ جاتے ہیں تو اس میم پر غنہ نہیں کریں گے اب ہم اس کو لہم عذابہ نہیں پڑھ سکتے it will be wrong ہم اس کو جسٹ پڑھیں گے لہم عذابہ لہم عذابہ نوغنان لٹر میم اس کو اظہار الشفوی کہتے ہیں لہم عذابہ عین کو کلیر عذاب تو ہم مردوں میں کہتے ہیں عذاب اس طرح ہم عربی میں نہیں پڑھیں گے قرآن کے اندر اس طرح کی غلطی نہ کریں عین کو پڑھیں عذابہ دال کو دو حرکہ لمبہ سٹریچ کریں گے اور اس میں بزنگ ساون نہیں آئے گی ذال نہیں پڑھیں گے ہم ذا پڑھیں گے ذال کو کس طرح پڑھنا ہے کل کی ویڈیو میں میں نے بتا دیا تھا کہ زبان کی نوغ اوپر کے دونوں دانتوں کے کناروں پر رکھ کے پڑھنا ہوتا ہے عذابہ ذال کو دو حرکہ لمبہ سٹریچ بھی کریں اب یہ با کو ملا رہے ہیں نیکسٹ ورڈ کے سین سے حمدت الوست لام شمسیہ ملا کر پڑھنے کے دوران نہیں پڑھا جائے گا عذابہ سعیر عین کو پڑھیں گے وسط الحلق سے ایڈل پارٹ آف دو تروڑ سے یعنی یہاں پر عین کو حمزہ میں کنورٹ نہ کریں لہن الجلی ہو جائے گی اور رو کسرا کے ساتھ آیا ہے لیکن جب ہم وقف کریں گے یعنی سٹاپ کریں گے نا آئی نمبر ففت پر ہم سٹاپ کریں گے اب تو ایک کسرا جو ہے سٹاپنگ کے دوران ساکن میں بدلتی ہے جیسے رو ساکن لگے گا تو رو ساکن کی رولنگ میں رو ساکن سے پہلے جب بھی یا ساکن آ جائے تو وہ رو ساکن لائٹ ہوتا ہے تو ہم اس کو لائٹ پڑیں گے اور یہ عین کو جو دو ہر کلمبہ سٹریچ کر رہے تھے اب دو بھی کر سکتے ہیں چار بھی اور چھ بھی جو ہم پچھلے چار آیتوں سے سیکھتے آ رہے ہیں کہ وقف کرنا ہے آخری لیٹر پر آرزی سکون لگنا ہے آرزی یعنی ٹیمپوری ہم نے اب لگا دیا اور اس سے پہلے حروف مد ہونا ہے دیا ساکن ایک حروف مد ہے کیونکہ ہمیں عیر آئین کو ایسے بھی سٹریچ کر رہے تھے لیکن اب ہم اس کو کر سکتے ہیں چار بھی اور چھے ہر کلمبہ سٹریچ بھی کر سکتے ہیں عذاب السعیر لیکن رو ساکن شوڈ بھی لائٹ انشاءاللہ دیا الحمدللہ ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے تو اب اس کو ہم پریکٹس کریں گے اب اپنی مائکس کو انمیوٹ رکھ لیں انشاءاللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولقد زینا السماء الدنيا بمصابیه ولقد زینا السماء الدنيا بمصابیه ہاں نہیں پڑیں گے اب ہم سٹاپ کر رہے نا وقف کر رہے ہیں سٹاپنگ کے دوران ہاں نہیں پڑیں گے ہاں پر ساکن لگ جائے گا بمصابیه سٹاپ کر دیں گے اب دوبارہ سے ایک یا دو بڑ پیچھے جائیں گے یہاں سے پڑیں گے دوبارہ سے اد دنیا سے الدنيا بمصابیه وجعلناها رجوما للشیاطین الدنيا بمصابیه وجعلناها رجوما للشیاطین رجوما للشیاطین واعتدنا لهم عذاب السعیر رجوما للشیاطین رجوما للشیاطین رجوما للشیاطین رجوما للشیاطین رجوما للشیاطین رجوما للشیاطین موسیقی 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 اللہ تعالیٰ 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 موسیقی